چھے سو بیس ہجری یہ وہ تاریخ ہے جس دن چنگیز خان کا مقابلہ مسلمانوں کے عظیم ہیرو سلطان جلال الدین سے ہوا ایک طرف چنگیز خان کی لا تعداد فوج تھی اور دوسری طرف صرف سات سو افراد پر مشتمل چھوٹی سی فوج لے کر سلطان جلال الدین میدان میں آئے سلطان جلال الدین نے اس بہادری اور جوہ مردی سے مقابلہ کیا کہ چنگیز خان اور اس کی لا تعداد فوج کے دانت کھٹے کر دئیے سلطان جلال الدین کے سات سو بہادروں میں سے جب سو کے قریب باقی رہ گئے تو پھر سلطان نے اپنا تاج ہاتھ میں لے کر دریائے سندھ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا دریائے کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر اپنا نیزہ زمین پر گارڈ کر اس کی نوک پر اپنا تاج رکھ دیا اور اس کے نیچے دم لینے لگا چنگیز خان دوسرے کنارے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے اپنے تمام بیٹوں اور سرداروں کو جو اس کے لشکر میں موجود تھے سب کو اپنے پاس بلا کر کہا میں نے آج تک ایسا بہادر اور باہمت شخص نہیں دیکھا یہ کہہ کر چنگیز خان دریا کے کنارے سے ہی واپس جانے پر مجبور ہو گیا